اپنا سٹیڈی لیکچر یوٹیوب چینل میں دوستوں یہ بار پھر حاجرہم آپ کے ساتھ ایک موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک کو لے کر یعنی دوستوں اس ویڈیو بات کرنے والے ہیں کچھا دس کی میت کا جو کی اس کے پہلے ہم نے چار کیوشن جو کی ایٹ پوائنٹ ون کا دیکھیں یہ پرشنہ والی ایٹ پوائنٹ ون کا ہم نے فور کیوشن کمپلیٹ کرا دیا یہ کیوشن نمبر فائیو ہے کیوشن نمبر فائیو اور کیوشن نمبر سکس اس ویڈیو میں کمپلیٹ کرنے والے ہیں تو آپ سے نیویدن ہے کہ ویڈیو کو ان تک بنے رہیے گا دیکھیں کس پرکار سے ہم پرشنوں کو شالف کرتے ہیں تو یعنی کیوشن نمبر پانچ میں دیا ہو سیکھ ٹیٹا برابر تیرہ بٹے بارہ ہو تو ان سبھی ترکوڑ میں تھی انپات جو کی پرکلیت کیجئے تو یہ ایک کیوشن ہم ابھی شالف کرنے والے ہیں تو فرینڈز سے ہم بات کرنے والے ہیں جو کی پرشن میں دیا ہوا ہے سیکھ ٹیٹا برابر تیرہ بٹے بارہ تو یہاں پہ سائل ٹیٹا، کاؤس ٹیٹا، ٹین ٹیٹا، کور ٹیٹا، سیک ٹیٹا اور کاؤس ٹیٹا کا مان نکالنے والے ہیں تو آپ سے نیویدن کی ویڈیو کو انٹرک بنے رہی گا سب سے پہلے کہ ایک رائٹ اینگل تربوج بنانا پڑے گا یعنی ہم نے ایک تربوج بنا لیا جس میں دیکھئے یہ ہم نے مانا اے یہ ہو گیا آپ کا بی بی جو رائٹ اینگل ہے نبیپ ہے سب سے بڑی بھجا ہو جائے گی اس کے سامنے کنڈ یہ ہو جائے گا سی یعنی اس ٹیٹا اگر ہم اس کو مانتے ہیں تو یہاں پہ جو کی دیا ہوا ہے پرشن میں تو دیا ہے صرف کیا دیا ہوا ہے سیکھ ٹیٹا برابر دیا ہوا ہے تیرہ بٹے بارہ تو وہی لگ دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر ہم بات کرتے ہیں جو کی اگر سیکھ ٹیٹا کی بات کرتے ہیں تو سیکھ ٹیٹا برابر کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے آپ کا کنڈ بٹے آدھار یعنی یہ بھجا دیا ہوا ہے بارہ اور یہ دیا ہوا ہے تیرہ تو ہمیں کس کی ضرورت ہے ان سبھی ترکون میتین پاتوں کو نکالنا ہوگا تو ہمیں کیا ضرورت ہے یہاں پہ ہمیں لمب کی بیلو یعنی ضرورت ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا پائی تھا گورس پرمے کا استعمال کریں گے تو یہ ہو جائے گا پائی تھا گورس پرمے سے ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا پرمے سے تو پائی تھا گورس پرمے میں کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے آپ کا کنڈ کا سکوائر برابر ہوتا ہے لمب کے سکوائر کے ٹھیک ہے پلس آدھار کے سکوائر کے برابر ٹھیک ہے تو یہ برابر ہوتا ہے دیکھیں کنڈ کی بیلو کتنی دی ہوئے ہیں تیرہ کا سکوائر دیا ہوا ہے برابر لمب ہمیں نکالنا ہے ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا آدھار یعنی اس کا بھجا کتنا دیا ہو 12 کا سکوائر دیا ہوا ہے اب دیکھیں 13 تیرہم کتنا ہوتا ہے 13 تیرہم 179 ہوتا ہے برابر ہو جائے گا یہ لمب لمب کا سکوائر ہو جائے گا پلس ہو جائے گا یہ 144 ٹھیک ہے 144 اس میں سے مائنس کریں گے اکثر 179 میں سے اگر ہمائنس کریں گے 144 تو یہ ہو جائے گا آپ کا لمب کا سکوائر ٹھیک ہے لمب کا سکوائر یعنی یہ آجائے گا آپ کا انڈر روڈ پچیس جو کہ یہ ہو جائے گی آپ کی لمب کی بیلو یعنی برابر کتنے کی آجائے گی یہ بیلو کتنے کی آجائے گی یہ برابر پانچ کے آجائے گی یعنی لمب برابر آپ کا مان کتنا نکلا ہے پانچ تو یہاں پہ جو کی بیلو آپ کو پتا چل چکی ہے کہ یہ کتنا حقیقا ہے آپ کا یہ بی سی بھجا کتنے ہو گئی پانچ تو یہاں پہ sin theta کی value نکالنا ہے تو sin theta برابر آپ جانتے ہیں sin theta برابر کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے آپ کا لمب بٹے کرن لمب کی value کتنی ہے 5 ہے کرنے کی value کتنی ہے 13 یعنی یہ بھوجاρη picture کی تھی ہو جائے گی یہ اس کا مان آجائیگا 5 بٹے 13 وہیں بات کرتے ہیں دیکھئے kos theta کا مان کتنا ہو جائے گا cos theta برابر ہوتا ہے آپ کا یہ ہوتا ہے کیا آدھار بٹے کرنے دیکھئے آدھار کی value کتنی ہے 12 ہے اور کرنے کی بیلو کتنی ہے تیرہ یعنی قوس ٹھٹا برابر ہو جائے گا بارہ بٹے تیرہ تو آپ یہ انسر دیکھ سکتے ہیں وہیں بات کرتے ہیں ٹین ٹھٹا کی ٹین ٹھٹا برابر کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے آپ کا لمب بٹے آدھار تو لمب کی بیلو کتنی ہے یہاں پہ پانچ ہے آدھار کی بیلو بارہ تو ہو جائے گا آپ کا پانچ بٹے بارہ وہیں بات کرتے ہیں قوس ٹھٹا کی تو قوٹ ثیٹا برابر کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے آدھار بٹے لم یعنی آدھار کی بلو بارہ دی ہوئی ہے اور لمب کی بلو پانچ ٹھیک ہے تو یہاں سے یہ ترکوڑ مٹی پمان نکل جائیں گے وہیں بات کرتے ہیں سیکھ ثیٹا کی تو سیکھ ثیٹا برابر جیسا کی آپ کو دیا ہی ہے کتنا تیرہ بٹے بارہ ٹھیک ہے بات کرتے ہیں لاشٹک میں کوسک کی تو کوسک برابر کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کرن بٹے کرن بٹے لم یعنی کرن کی بلو کتنی ہے کرن کی بلو تیرہ ہے لم کی بلو کتنی ہے پانچ یعنی یہ سبھی ترکوڑ مٹی انپات آگئے تو ایسا کرتے ہیں یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اب چلتے ہیں نیکسٹ کیوششن یعنی چھٹا کیوششن نمبر تو دیکھئے فرینڈز یہاں پہ کیوششن نمبر سکس دیا ہوا ہے یدی کونڑ اے اور کونڑ بی نیون کونڑ ہو جہاں کوس اے برابر کوس بی ہو تو دکھائیے کہ انگل اے برابر انگل بی تو یہ پرشن میں پوچھا گیا ہے تو فرینڈز کیوششن نمبر سکس میں کیا دیا ہوا ہے کیوششن نمبر سکس میں دیا تھا کہ انگل اے برابر جو کی انگل بی دیا تھا یہ کیا تھے نیون کونڑ تھے ٹھیک ہے تو نیون کونڑ دیا ہوا ہے اور یہ کہا ہے کہ کس اے برابر جو کی کس بی کے برابر دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ باتیں اس میں دیا ہوا ہے پرشن میں ٹھیک ہے تو اس کو آپ لکھ سکتے ہیں تو پھر کیا کریں گے ایک رائٹ اینگل جاکہ تربوچ بنائیں گے اگر اس میں دیکھتے ہیں تربوچ تو یہ کونڈ ہو جائے گا آپ کا نائنٹی اور یہ کونڈ ہو جائے گا اے یہ کونڈ ہو جائے گا آپ کا بی اور یہ کونڈ نائنٹی ہو جائے گا سی میں ٹھیک ہے رچنا کے طور پر یہاں پر لکھ سکتے ہیں آپ تربوچ یہ بھی سی بنایا جس میں کونڈ سی سم کونڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ بات آپ لکھ سکتے ہیں دیکھیں یہاں جو بات کی گئی ہے یہ اگر یہ کون ہے اور یہ کون ہے ٹھیک ہے ان کو کیا کرنا ہے برابر صد کرنا ہے ٹھیک ہے صد کیا کرنا ہے صد میں لکھنا ہے کوئی کون اے انگل اے برابر انگل بی کے یہ جو کی صد کرنا ہے ٹھیک ہے تو اگر کون اے کون بی صد کرنا ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے جو کی دیا ہے اس میں قوس اے برابر قوس بی کے ٹھیک ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اگر انگل اے ہم لیتے ہیں تو اس کے سامنے کا یہ کیا لمب ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ والی بھجا کیا ہو جائے گی اے بی کیا ہو جائے گی اے سی کیا ہو جائے گی آدھار ہو جائے گی یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اگر انگل بی کی بات کرتے ہیں تو اس کے لئے کیا ہو جائے گا یہ لمب ہو جائے گا اور یہ آدھار ہو جائے گا جو کہ یہاں پر اے بی جو ہے کی سمان رہنے والا ہے کیونکہ یہ کیا ہے کارڈ ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں کاؤس اے برابر اگر ہم لکھتے ہیں تو کاؤس برابر کیا ہوتا ہے کاؤس برابر ہوتا ہے آدھار بٹے کارڈ یعنی آدھار کی بیلو کتنی ہے اے بی ہے سوری اے سی ہے اور کانڈ کی بیلو کتنی ہے A B ہے برابر کریں گے قوس B کی بیلو کا لکھتے ہیں تو کونڈ A کے لئے دیکھیں آدھار کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا B C اور کانڈ کیا ہونے والا ہے آدھار یعنی یہی ہو جائے گا A B تو دیکھیں A B سے A B یہاں پہ کینسل آؤٹ ہو جائے گا اب دیکھیں کیا بچ رہا ہے یہ بچ رہا ہے A C برابر B C کا تو دیکھیں یہاں پہ پر میں ایک لاغو ہوتی ہے یدی کسی تربوج کے یا کسی بھی رچنا کے سنگت کونڈ سنگت بھجائیں اگر برابر ہیں تو اس کے کرسپونڈنگ یعنی سنگت کونڈ بھی کیا ہو جائیں گے برابر ہو جائیں گے یعنی اس بات کو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا یعنی یہ دیکھیں یہ رائٹ اینگل اگر ہم بناتے ہیں اگر یہ بھجا اور یہ بھجا دونوں آپس میں برابر ہیں تو ان کے سامنے کا یہ کونڈ اور ان کے سامنے کا یہ کونڈ یعنی کونڈ یہ ہے یہ تو اے اور یہ کونڈ بی یعنی یہ آپس میں کیا ہو جائیں گے برابر ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ پر میں لاغو ہوتی ہے جو کہ آپ اچھا نومی میں پڑھے ہوں گے تو یہاں پہ لکھ بھی سکتے ہیں پرشن میں کہ یدی کسی تربوج کے کونڈ یدی کسی تربوج کے یا کسی بھی رچنا کے رچنا کے بھجائیں آپس میں برابر ہیں تو ان کے آمنے سامنے کے کونڈ بھی کیا ہو جائیں گے آپس میں برابر ہو جائیں گے تو یہ بات آپ پرشن میں انسر میں لکھ سکتے ہیں تو آسا کرتے ہیں یہ بات آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا جب یہ بھجائیں آپس میں برابر ہیں تو انگل اے اور انگل بی بھی آپس میں کیا ہو جائیں گے برابر ہو جائیں گے تو یہاں سے اس بات کو آپ لکھ کر کے صدھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے ویڈیو کو یہاں سمات کرتے ہیں نمسکار